بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آوڈیو میں ہم یا ایواللہزین آمانوں کو ابھی کنٹنی کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کھینڈلی سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن پریس کر لیں تو شروع کرتے ہیں مکالہ 17 سورہ علمران 149 سے 155 155 اے ایمان والو اگر پیر بھی کرو گے تم کافروں کی تو وہ پھر میں تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف تو تم لوٹوں کے نقصان اٹھاتے ہوئے بلکہ اللہ حامی ہے تمہارا اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے انقریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روح اس لیے کہ انہوں نے شریک منا لیا اللہ کے ساتھ اس کو جس کیلئے نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے ظالموں کی اور بے شک سرچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جبکہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم مزدل ہو گئے اور جھگڑنے لگے رسول کے حکم کے بارے میں اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ اللہ نے دکھا دیا تھا تمہیں جو تم پسند کرتے تھے بعض تم سے طلبگار ہیں دنیا کے اور بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تاقب سے تاکہ تمہیں آسمائے اور بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو اور اللہ بہت فضل فرمانے والا ہے مومنوں پر یاد کرو جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے کسی کو اور رسول برا رہے تھے تمہیں پیچھے سے بس اللہ نے پہنچایا تمہیں غم کے بدلے غم تاکہ تم نہ غمگین ہو اس چیز پر جو کھو گئی تم سے اور نہ اس مسئبت پر جو پہنچی ہے تمہیں اور اللہ خبردار ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو پھر اتھاری اللہ نے تم پر غم کے بعد راخت یعنی گنود گی جو اچھا رہی تھی ایک گروہ پر تم میں سے اور ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑی ہوئی تھی اپنی جانوں کی وہ بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بلا وجہ دور جاہلیت کی بدگمانی وہ کہتے تھے کیا ہمارا بھی اس میں کچھ دخل ہے آپ فرما دیجئے اختیار تو سب اللہ کا ہے وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں اگر ہوتا اس کام میں ہمارا کچھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں آپ فرما دیجئے اگر تم بیٹھے ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے وہ لوگ لکھا جا چکا تھا جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف یہ سب مسائب اس لیے تھے تاکہ آزما لے اللہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں تھا اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے تم میں سے اس روز جب مقابلے میں نکلے تھے دونوں لشکر تو پسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے اور بے شک اب معاف کر دیا اللہ نے انہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت خلم والا ہے اطبع کفار سے بچو اپنے آپ کو کافروں کی پیادی سے بچاؤ اپنے معاملات میں ان کے مشوروں کو اہمیت نہ دو ان کے نقشے قدم پر نہ چلو ان کے طرز زندگی ان کے تہذیب اور تمدن کو اختیار نہ کرو کیونکہ وہ کبھی بھی تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے تمہارے ساتھ ان کے تعاون کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ تمہیں بھی کافر بنا لیں یا کم از کم تم میں انتشار و افتراک پیدا کر کے تمہاری قوت کو فتم کر دیں تمہیں ایش و اشرت کی زندگی کا عادی بنا کر ایسا کاخل اور کمزور کر دیں کہ وہ دن بناتے رہیں اور تم ان کے کفر کا مقابلہ نہ کر سکو تمہیں کفار تمہیں کفار کی حمایت حاصل کرنے یا ان کو اپنا مشیر بنانے کی کیا ضرورت ہے تمہاری عزت و ناموس کا محافظ تو وہ اللہ ہے جس کی بہتنیت کا اقرار کر لینے کے بعد تم اس کی پناہ میں آ چکے ہو اور جس کے محبوب کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد تم اس کے پیارے اور محبوب بن چکے ہو وہ ہر حال میں تمہاری مدد فرمائے گا اپنی تاریخ کو یاد کرو تو تمہاری حمد افضائی ہوگی اور تمہیں اللہ کی مدد کا یقین کامل ہو جائے گا اس طرح غور کرو تیس ہجری کی عظیم واقع غزوہ احد پر کہ جب یکدم جنگ کا پاسہ پلٹ گیا اس نازک موقع پر اللہ ہی نے مدد فرمائی ورنہ وقتی طور پر کفار کو یہ موقع حاصل ہو چکا تھا کہ وہ مکہ واپس ہونے کی بجائے مسلمانوں سے پہلے مدینہ کا رخ کر لیتے اور اسلام کی پہلی ریاست کو تحس نحس کر ڈالتے لیکن انہوں نے مکہ کا رخ کیا کچھ دور پہنچ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ واپس ہونے کا ارادہ کرنے لگے پس اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف تاری کر دیا کہ وہ ہی متھار گئے اور مکہ واپس چلے گئے اس سے قبل جب بعض صحابہ نے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر حضور علیہ السلام کے حکم کے برعکس پہاری کو چھوڑا اور کفار نے موقع پا کر پہاری کے پیچھے سے حملہ کر دیا تو جنگ کا نقشہ ایسا بدلا کہ الامان و الحفیظ ہر طرف مسلمانوں کے لاشے ہی لاشے نظر آ رہے تھے کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے حملہ آور تھے ایسی بدحواسی اور ابتری کا عالم تھا کہ اپنے اور غیر میں امتیاز تک نہ ہو رہا تھا خود مسلمان مسلمانوں کی زد میں آ رہے تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں ہی کی تلواروں سے شہید ہوئے اور حضرت حضیفہ چلاتے رہے کہ یہ میرے والد ہیں ان کو چھوڑ دو لیکن کسی نے ایک نہ سنی غرض یہ کہ ستر صحابہ نے جامع شہادت نوش شرمایا اسی دوران ایک بڑی مسئیبت یہ آن پڑی کہ منافقین و کفار نے حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر اڑا دی بس پھر کیا تھا جو قدم مدان جنگ میں جمع ہوئے تھے وہ بھی اکھر گئے اکثر صحابہ بھاگنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے یرگال کر ڈالی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زہمی ہوا دندان مبارک کا ایک حصہ جھڑا مقدس ہونٹ پر زہم آیا اس حال میں قائد عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانساروں کو پکار رہے تھے لیکن کوئی سنوائی نہ تھی بھاگے جا رہے تھے کوئی مڑ کر دیکھتا بھی کے بعد اللہ نے مرد فرمائی اور مجاہدین کے کانوں میں آواز گنجنے لگی کہ آقا زندہ ہیں اور پروان شما کے گر جمع ہونے لگے کفار اپنی کامیابی کے زام میں مست ہو کر بھاگنے لگے ابھی مسلمانوں کے لیے ایک اور صبر آزمان مرحلہ تھا کہ جب یہ جانسار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں میدان کارزار کی طرف چلے کہ شہیدوں کی زیارت کریں ان کی نماز جنازہ کا فریضہ ادا کریں انہیں اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے مٹی تلے چھپائیں تو دیکھنے والوں کی ہمتوں پر قربان جائیے کہ انہوں نے اپنے کسی بھائی کے ہاتھ کٹے دیکھے کسی کا سر مبارک کہیں پڑا پایا تو کسی کا جسم مقدس نیزوں سے چلنی دیکھا تو کسی کے ناک کان کلیجہ غائب دیکھا ان میں سید الشہدہ حضرت حمدہ رضی اللہ عنہوں بھی تھے چچا کی علاج کو دیکھ کر پیکر صبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے موتی جھڑنے لگے آپ نے فرمایا ترجمہ میرے چچا اللہ آپ پر اپنی رحمت برسائے آپ نے صلح رحمی کا حق ادا کر دیا اور نیکیوں پر عمل کر دکھایا حضرت عبداللہ بن حجش مبلغ اول ذلحجر تین حضرت مساب بن عمیر حضرت عباس بن عبیدہ حضرت نومان ابن عرج حضرت نومان بن مالک حضرت عمرو بن الجموع حضرت ابو ایمن حضرت عوصب بن ثابت حضرت سعید بن خارجہ حضرت مالک بن سننان حضرت عطبہ بن العبی اور دیگر شہدہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اسلام پر اپنی جانے مشاور کر کے خیات جاردانی پائی خاک و خون میں غلطہ ان کے مقدس جسم میدان میں پڑے زبان خال سے پکار رہے تھے کہ مومن کا خون رائے گا نہیں جاتا اس سے شجر اسلام کی آبیاری ہوتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دیکھنے والوں کا اس وقت کیا حال ہوگا وہ کیسے ترپے ہوں گے جسم جنگ کی تکان سے پہلے ہی کیا کم چور چور تھے اس پر قیامت کا یہ منظر کس قدر نڈھال کر رہا ہوگا اللہ کو رحم آیا اور اس نے ان تھکے ماندوں کی مدد فرمائی انہیں اونگ آنے لگی سب کے سب کچھ دیر کے لیے سو گئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم اونے لگے یہاں تک کہ کئی بار تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹی اور میں نے اسے سنبھالا ایسی حالت میں نیند کار جانا بلا شبہ اللہ کی طرف سے نسرت تھی بڑی نعمت تھی نیند ایک نعمت ہے ان سے پوچھئے جنہیں نرم و گرم بستروں پر گولیاں کھانی کے باوجود بھی نیند نہیں آتی اللہ اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتا ہے سورہ آم این ویم آیت نمبر نو نائن اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا نیند تفکرات سے نجات کا ذریعہ ہے اس سے جسم کی طاقت بحال ہوتی ہے قوت پر برداشت بڑھتی ہے ذہنی شکون میں یثر آتا ہے اس کے دوران سونے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے بلا شبہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس نعمت سے مستر مجاہدین احد کو نوازہ گیا ان کی مدد کی گئی اس سے قبل غزبہ بدر میں بھی این جنگ کی شب بھی مجاہدین کو اس نعمت سے نوازہ گیا تاکہ وہ جنگ کے لیے تازہ بنگ ہو جائے غزبہ بدر کے ایک مجاہد حضر زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس شب میری نیند کا یہ حال تھا کہ کئی مرتبہ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہر بار میں سو جاتا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی مددگار اللہ ہی ہے دیکھا آپ نے اللہ کیسے مدد فرماتا ہے آفات کا نہ آنا مدد نہیں کہ اس صورت میں تو مدد کا احساس ہی نہ ہوگا آفات آنے کے بعد ان سے بچا لینا مدد ہے آفات تو آتی ہی ہیں کبھی ابتلاع و آزمائش کے لیے اور کبھی بدعملی کے صدا کے طور پر مومن کا کمال یہ ہے کہ آفات آنے پر وویلہ نہ کرے غیروں کے در کا بکاری نہ بھرے بلکہ اس رب کے حضور گرگرائے جو سب سے بڑی قوت والا ہے جو احکم الحاکمین ہے وہ تم سے مدد کا وعدہ فرماتا ہے وہ ہر طرح سے مدد کرنے پر قادر ہے ضرور تمہاری مدد کرے گا تم اس کے ہو تو اسی کے بنو اسی پر بھروسہ کرو ہرگز ہرگز غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دین فروشی نہ کرو اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نسرت سے جس کی چاہتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو اللہ مدد فرماتا ہے اس عنوان پر قرآن کریم کی متدد آیات میں سے چاند آیات پیش کی گئیں اگر ہم انہی پر غور کر لیں تو یقین مستحکم کرنے کے لئے کافی ہیں مزید برا رب خیال ناصرین کا ایک زردہ بھی ملاحظہ فرمائی سورہ نوم سنت آلیس فورٹی سیون اور اہل ایمان کی مدد فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان سے بھی نوازا اور ہماری مدد کا بھی وعدہ فرمایا تاکہ ہم اس کی اطاعت میں مادی و ظاہری وسائل کے ہونے نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں اور اپنی بقاہ کے لئے غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں لیکن ہمیں تو غیروں کے در کی ٹھوکریں کھانے میں مزہ آتا ہے ضرورت و مسئیبت کے وقت ہم اس کا سہارہ لینے کی بجائے غیروں کو پکارنے کے عادی ہو چکے ہیں انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی تجارت کو فروض دینا چاہتے ہوں یا ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہوں ہر صورت میں ہم غیروں کا دربزادہ کرکڑاتے ہیں ان سے امداد طرف کرتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہمیں اپنا غلام بنا لیں اور ہم نام کے مسلمان رہ جائیں یہی ہو رہا ہے آج تمام مسلم والک کا یہی حال ہے آزادی تو بنائے نام ہے ہمیں ان کے اشاروں پر چلنا پڑتا ہے جو ہماری مدد کرتے ہیں یہ غیروں کی مدد ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر مسلمان سود کی لانت میں مقتلع ہے اور ہر زبان پر یہ بات ہے کہ سود کے بغیر معاشی شعبہ چل ہی نہیں سکتا یہ کفر کی پیروی نہیں تو اور کیا ہے یہ امداد ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے نظام معیشت نظام تعلیم میں غیروں کی تقلیب کے پابند ہیں یہ امداد ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھروں کی تہذیب رہن سہن کے طریقہ کفار جیسے ہو گئے ہیں ہمارا لباس تک اپنا نہ رہا انجام کار ہم مسلمان کہلانے کے باوجود قرآن و سنت پر مبنی ایک مکمل ذاپتہ حیات پر عمل کے تصور تک سے محروم ہو گئے آج جو مسلمان اپنے ہی ممالک میں اسلامی نظام کے نفاظ کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں ترہاں ترہاں کچلا جاتا ہے رجعت پسند کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر ہم کفر کی طرف لوگ چکے ہیں اب ہم میں تاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی عمد تک نہیں رہی کیونکہ اللہ کی حمایت و نصرت پر یقین نہ رہا پس اے ایمان والو خوش سنبھالو کافر تمہارے دوست نہیں وہ تو عزل سے تمہارے دشمن ہیں ان کے لالچ میں مقتلع نہ ہو وہ تمہیں جسمانی طور پر ختم کرنا چاہتے وہ تمہاری مطاع عزیز ایمان و اسلام کے دشمن ہیں اسے تم سے چھین لینے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے دیکھ لیجئے ان دشمنوں نے ترکی میں کس طرح اسلام پسند حکومت کا خاتمہ کیا افرانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک و ناکام بنانے کی یہ کیسی کوششیں کر رہے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاس کو روکنے کے لیے یہ کیسے مسترد ہیں جو ممالک اپنے یہاں برائے نام اسلامی نظام نافذ کر چکے ہیں وہاں اسلام کے دشمن کیا کیا سادشیں نہیں کر رہے ہیں اے ایمان والو تمہاری آفیت اسی میں ہے کہ اپنے وسائل کو گروہ کار لاتے ہوئے صرف اللہ کی حمایت و نصرت پر توقع کرو اللہ کی اطاعت میں رخنا ڈالنے والی ہر قوت سے ٹکرا جاؤ سخت ضرورت کے باوجود ان کی مدد قبول نہ کرو تب تمہیں عزت و وکار بھی نصیب ہوگا اور تم ہی کامیاب و کامران ہوگے کہ وعدہ الہی ہے سورہ علمران 149 اور نہ تو ہمت حالو اور نہ غم کرو اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو کیسی فکر اور پریشانی کی ضرورت نہیں سب سے عزیز دولت ایمان ہے اگر یہ محفوظ ہے تو کامیابی اور کامرانی قدم بوسی کرے گی سر بلندی نصیب ہوگی ان آیات پر گور کیجئے اور اپنی فکر و پریشانی سے نجات حاصل کیجئے سورہ الطلاق دو اور تین اور جو خوش نصیب اللہ سے ڈرتا رہتا ہے بنا دیتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کا راستہ اور اسے وہاں سے رزق لیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے یہ آیت سنائی اور فرمایا اے ابو ذر اگر سب لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ آیت ان سب کے لئے کافی ہے بہرحال مومن کے لئے یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اپنے دین کے دشمنوں کو داہل نہ ہونے دے اپنے رب پر بھروسہ کرے اللہ اس کی انفرادی و اجتماعی تمام مشکلات کو دور فرمائے گا ناموس صحابہ اور قرآن کریم آیات زیر گفتکو کو ذرا دوبارہ گور سے پڑھئے تو آپ کو یہاں ایک انوان اور نظر آئے گا اور وہ ہے ناموس صحابہ کا تحفظ قبل اس کے کہے کہ آیات مسکورہ کی روشنی میں ہم ناموس صحابہ کے تحفظ کی بضاحت کریں تبرکن ناموس صحابہ اور عظمت صحابہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں صحابیت نبوت کے بعد انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے جس کا تعلق عمال سے نہیں بلکہ نبی کی ذات سے ہے یعنی وہ خوش نصیب مومن صحابی بن جاتا ہے جس نے خالت ایمان میں اپنے نبی کی ایک چھلک بھی دیکھ لی یا اسے ایک لمحہ کے لیے بھی نبی کی صحبت نصیب ہو گئی یہ اللہ کی طرف سے نبی کا اعزاز ہے اور نبی کا صدقہ ہے کہ اس کی زیارت کر لینے والا یا صحبت کا موقع پا لینے والا مومن تمام عبادت گزاروں اور اولیاء کرام سے مرتبہ و مقام میں افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے اس منصب کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو خصوصی انامات سے نوازے لہذا ان پر ایک نہائیت خصوصی انام یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہوتے لیکن اللہ معصوم نبی کے طفیل انہیں ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ فرما لیتا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ صحابہ انبیاء صابقین لحم اسلام کے صحابہ سے اسی طرح عفضل و عالی ہیں جس طرح خود نمیم کرم علیہ السلام عفضل و عالی ہیں امت پر ہر صحابی کی عظمت کا اعتراف اور ان کا احترام واجب ہے کیونکہ کوئی عبادت کسی مومن کو کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچا سکتے اس نفوسِ قدسیہ کی عظمت کا انداز لگانے کے لیے قرآن و خدیث کی طرف رجوع کیجئے سورہ البکرہ 218 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم والا ہے سورہ الفتح 18-20 یقیناً راضی ہو گیا اللہ ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی درخت کے نیچے پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا پس اس نے ان پر اتمنان اتارا اور بطور انام انہیں یہ قریبی فتح بخشی اور بہت سا مالِ غنیمت بھی عطا کیا جس کو وہ انقریب حاصل کریں گے اللہ سب سے زبردست بڑا دانا ہے اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم اپنے اپنے وقت پر حاصل کرو گے پس جلدی دے دی ہے تمہیں یہ صلح اور روک دیا ہے اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے اور تاکہ ہو جائے یہ ہماری نسرت کی نشانی مومنوں کے لئے اور تاکہ وہ تمہیں ثابت قدمی سے صراط مستقیم پر گامزن رکھے سورہ الفتح 29 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں سخت طاقتور ہیں کفار کے مقابلے میں آپ اس میں بڑے رحم دل ہیں تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکو کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے وہ طلبگار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے یہ ان کی خوبیاں تورات میں بھی ہیں تورات میں ہیں اور ان کی خوبیاں انجیل میں بھی ہیں یہ صحابہ ایک کھیت کی طرح ہیں جس نے نکالا اپنا پٹھا پھر تقویت دی اس کو پھر مضبوط ہو گیا پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر پھوش کر رہا ہے بونے والوں کو تاکہ آتش غیز میں جلتے رہیں کفار اللہ نے وعدہ فرمایا ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے مغفرت کا اور عجر عظیم کا سورہ الحدیب دس آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اپنے اموال اللہ کی راہ میں حالانکہ اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے مال خرچ کیا اور جنگ کی ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی ویسے سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے بھلائی کا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بہت بھی خبردار ہے سورہ مجادلہ 22 تو ایسی قوم نہ پائے گا تو ایسی قوم نہ پائے گا جو ایمان لگتی ہو اللہ اور قیامت پر پھر وہ محبت کرے جو ان سے جو مخالفت کرتے ہیں حصول کی ہوا وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کی اولاد ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں یہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے اور اللہ انہیں داخلی کرے گا باغوں میں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ صحابہ اللہ کا گروہ ہیں ہی کا گروہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے نموس صحابہ اور احادیث یہ چند آیات مبارکہ پیش کی گئیں جو بلا اتفاق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل اور برن مرتبہ و مقام کو واضح کرتی ہیں افسوس کہ ان کی تفسیر کا یہ موقع نہیں تاہم آیات پر غور کرنے سے مقصد واضح ہو جاتا ہے اب آئیے دیکھیں صحابہ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی کوہ احد کے برابر بھی سونا خرش کرے تو ان کے ایک سا مثلا ایک کلو یا آدھے سا کے برابر بھی نہیں پہنچے گا حضرت جابر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہ چھوے گی جس نے مجھے دیکھا اور دیکھا اسے جس نے مجھے دیکھا یعنی تابعی ترمزی حضرت عبداللہ بن مغفر روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحابہ کے بارے میں اللہ سے کرتے رہو میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنا لینا جو ان سے محبت کرتا ہے تو مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو مجھ سے دشمنی کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی تو گویا مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ اسے پکڑ لے یعنی عذاب میں مغفر کرے ترمزی حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک کھانا بغیر نمک کے ٹھیک نہیں رہتا ترمزی حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا ہمارا نمک جا چکا اب ہم کیسے درست رہ سکتے ہیں عبداللہ بن برید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں سے جو بھی کسی زمین شہر میں فوت ہوگا تو وہ اس کے باسیوں کے لیے قائد اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا قیامت کے لیے درجہ زیل حدیث میں ہمارے لیے ہدایت ہے جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جب تم لوگوں کو دیکھو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے تو کہو اللہ کی لانت ہو تمہارے شر پر درمزی حدیث مقدسہ کا مفہوم واضح ہے آئیے اب دیرے گفتگو آیات میں نظر کریں جن کو پڑھنے سے پہلی نظر میں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ غضوہ احد میں حضور علیہ السلام اور دیگر صحابہ کا کو جو تکلیف پہنچیں وہ بعض صحابہ کی غلطی کا نتیجہ تھی لیکن ماذا اللہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں آیات میں شک کے ظاہری سبب کے طور پر یہ ذمہ داری صحابہ پر ہی آئیتی گئی لیکن اللہ نے فوراں ہی اس کا اصل سبب بیان فرما کر اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھیوں کی دل جوئی فرما کر اس خیال کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا فرمایا گیا لیب تالی یاکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے یہ سب کچھ تمہارے ارادے سے نہیں ہوا بلکہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق تمہاری آزمائش کی اور اس آزمائش کے دوران جو بضاہر تم سے غلطیاں ہوئیں لقد آفا انکم بے شک تمہیں معاف کر دیا یعنی ان غلطیوں کا دار بھی تمہارے دامن سے صاف کر دیا اب تم نہ تو داغدار ہو اور نہ ہی ناکام آزمائش امتحان میں کامیاب ہو چکے مذکورہ جملہ تاقیدن دو مرتبہ فرمایا گیا تاکہ صحابہ کرام کی عظمت کو مرقرار رکھا جائے اور کسی کو ان پر تان کرنے یا انگوشت نمائی کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اس اختیارت خداوندی کے باوجود اگر بھی بندنصیب صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتا یا ان پر تان کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت یا صحابہ سے ازلی عداوت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اللہ محفوظ رکھے ایسے بدعقیدہ بدنصیب لوگوں سے آمین بجار حمدالعالمین وصل اللہ تعالیٰ سیدنا محمد وعالی وآلہ وآلہ وآسحابہ آج کی آڈیو بلی اتنا ہی انشاءاللہ آگے آڈیو میں آگے کنٹینو کریں گے اس وقت تک کے لئے جہلز دیجئے بندہ حضور